ہلو دوستوں آپ نے بچپن سے اب تک بہت ساری کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن آج جو کتاب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی ساداران کتاب نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ کترناک اور رہسمائی ہے یا ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے کے بعد لوگ اپنی جینے کی اچھا کو چھوڑ کر نرک کا دروازہ اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول لیتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کوڈیکس جیجس بک ایک سیطانی کتاب کے بارے میں آگر کوڈیکس جیجس بک میں ایسا کیا ہے اور یہ کتاب آج کی تاریخ میں کہاں آئے یہ سب جانے گے ہم اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اندھے تک جرور دیکھیں اور جو بھی چینل پر نیا ہو سبسکرائب جرور کر لیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے تیرمی ستابدی کی اس کالی رات سے جب ہرمن دا ریکلیوج جو کی ایک مانگ تھا اس نے ایک روج مٹ میں چل رہے پراشی نیم کو توڑ دیا تھا جس کے تحت مٹ میں سبھی مانگ نے مل کر یہ نرنے لیا کہ ہرمن کو اگلے دن موت کی سجادے دی جائے یہ سن کر ہرمن فوڈ فوڈ کر رونے لگا سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی گلتی کو ایک انجانے میں ہوئی گھٹنا کہہ کر سب سے معافی مانگنے لگا یہ دیکھ سبھی مانگ نے اسے دوسرا موقع دیا اور کہا کہ اپنی سردھا اس ور کے آگے سنشو اگر ایسا کرنے میں تم سفل ہو جاتے ہو تو ہم تمہاری گلتی کو ایک انجانے میں ہوئی گلتی سمجھ کر گھول جائیں گے تمہارے اندر جتنی بھی سردھا اس ور کے پرتی ہے اسے ایک کاغج پر لکھو جسے پڑھنے کے بعد لوگوں کے بیچ اس ور کی آستہ اور اس ور کی کرپا ہمیشہ بنی رہے پر تمہیں یہ کام بس آج کی رات کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ اگلی سوئے تمہاری آخری سوئے ہوگی یہ سن کر ہرمن بہت خوش ہوا کیونکہ اب اسے جینے کی ایک راہ کم سے کم نجر تو آنے لگی تھی اسے یہ بھروسہ تھا کیونکہ ایک رات میں اس ور کو سمرپت ایک کتاب لکھ دے گا پھر اس نے یہ کام ایک رات میں کرنے کی ٹھانی اور اس نے سبھی ماؤنگوں کو یہ آسواسن دلائیا کیونکہ ایک ایسی کتاب لکھ دے گا جسے پڑھنے کے بعد مانوں کی کلپنا اس ور کی پرتی پر کلپنا سے بھی الگ ہو جائے گی پھر ہرمن کو تائکانے میں بہت سارے پننوں اور سیاہی کے ساتھ اکیلے چھوڑ دیا گیا اور سبھی وہاں سے چلے گئے اور صوبہ ہونے کا انتجار کرنے لگے ادھر ہرمن اس ور کا دھیان کر کے پنوں پر لکھنا شروع کر دیتا ہے لکھتے لکھتے قریب رات کے بارہ بچ چکے تھے مگر ابھی بھی ہرمن بس دو پنے ہی لکھ پایا تھا اب اسے موت کے ڈر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہے کیا کرے جب بھی وہ اس ور کا دھیان لگا تھا اسے موت کی آہٹ سنائی دینے لگ جاتی تھی یہ سب کرتے کرتے اب رات کے تین بچ چکے تھے اب اس کے موت میں بس کچھ گھنٹوں کا فرق تھا اور وہ مرنا نہیں چاہتا تھا تب اس نے اپنی ودیہ کا غلط استعمال کر کے سیطان کا آوہان لگا تار کرنے لگا جس کے اوپران سیطان وہاں ترند پرکٹ ہو جاتا ہے اور اس نے ہرمن سے اسے پکارنے کا کارن پوچھا ہرمن نے اپنے ساتھ گٹی ساری گٹنا کو بتایا اور اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہے جو کی مانو سب بتا سے پرے ہو اور یہ سن کر سیطان نے ایسی کتاب لکھنے کے لیے راجی ہو گیا لکھنے سے پہلے اس نے کچھ سرتیں ہرمن کے آگے رکھیں ہرمن اپنی موت کے آنے سے اتنا زیادہ ڈر چکا تھا کہ وہاں بینا کچھ سوچے سمجھے سیطان کی ہر ایک بات کو مانتا چلا گیا اب رات سے صبح ہو چکی تھی سبھی مونگ تیکھانے کی اور آگے پڑھنے لگے تیکھانے میں پہنچنے کے بعد مونگ نے جو درست دیکھا وہ آشر جنگ تھا ہرمن تیکھانے کے جمین پر بہوسی کی حالت میں گرا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک بہت بڑی کتاب رکھی ہوئی تھی وہ کتاب دیکھنے میں کوئی سامانے کتاب نہیں لگ رہی تھی جب مونگ اس کتاب کے نزدیک جا کر دیکھتے ہیں تو اس کتاب کے پرثم پرشت پر ایک سیطان کا چیتر تھا اور ساری پرشتوں پر کالے جادو سیطانوں کا دیوتا سیطانی سکتی سیطان کی پوجا کیسے کریں اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کتاب کی ساری پرشت گدھوں کی چمڑی سے بنائی گئی تھی کتاب کا کل وجن قریب 85 کلوگرام تھا اور اسے اٹھانے کے لئے دو مونگ کی ضرورت پڑی یہ دیکھ مونگ کافی گبرا گئے انہوں نے ہرمن کو بہوسی سے اٹھایا اور اس سے ایسی کتاب لکھنے کا کارن پوچھا ہرمن لگاتا ہنستا رہا اور کہتا رہا سیطان کی پوجا کرو سیطان ہی سب سے بڑا اور سب سے سکتی سالی ہے اس دردی پر اس کے سامنے اس سر کچھ نہیں ہے یہ سن کر مونگ حیران ہو گئے اور ترنت ہرمن کو اپنے ساتھ دنڈ دینے والے استان پر لے کر چلے گئے ایسا کہا جاتا ہے کہ کتاب لکھنے کے بدلے سیطان نے ہرمن سے اس کی روح مانگ لی تھی اس لئے جب ہرمن کو جلایا گیا تھا تب وہ الگاتار سیطان کو یاد کرتا رہا اور ہستا رہا دیکھتے دیکھتے وہ کتاب مٹ میں رہنے والوں کے لئے ویناس کا کارن بنی کیونکہ کچھ ہی سمیں بعد اس مٹ پر کراندکاریوں دورہ حاملہ کر سبھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور وہ سیطانی کتاب کراندکاریوں کے ہاتھ لگ گئی اور وہ کتاب کراندکاری اپنے ساتھ لے کر چلے گئے جس کے بعد کراندکاریوں کی بھی موت حویلی میں آگ لگنے کی وجہ سے جل کر ہو گئی مگر یہ سیطانی کتاب اس آگ میں بھی نہیں جلی اور یہ صحیح سلامت بج گئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے صدیاں گجر گئیں ہجاروں سال کی لمبی یاترہ کے بعد آج یہ کتاب سویڈن کے ایک موجیم میں آج بھی رکھی ہوئی ہے ابھی اس کتاب میں کل تین سو دس پنے ہیں مگر پہلے اس کتاب میں کل تین سو بیس پنے ہوا کرتے تھے دس پنوں میں ایسا تھا کیا اور اسے کس نے چُرائیا اس کتاب سے اس پنے کو کیوں الگ کیا گیا آج بھی اس کا رہس ہی بنا ہوا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ کتاب اتنا زیادہ خطرناک تھی کہ اگر کوئی انسان اسے پورا پڑھ گئے تو وہ سیطان کی مدد سے پورے پرتفی کا بناس کر سکتا ہے بہت سارے لوگ اس گھٹنا کو سچی گھٹنا نہیں مانتے ہیں اور اسے ایک کالپنے گھٹنا ہی مانتے ہیں مگر آج میں آپ کو بتا دوں آج بھی ویگیانک اور سود گرتاؤں کے بیچ یہ بحث چڑی رہتی ہے کہ آخر ایک رات میں کوئی انسان ایسی کتاب کیسے لکھ سکتا ہے کیونکہ یہ کتاب اگر ایک انسان لکھے تو قریب اسے بیچ سال کا سمجھ لگے گا اور بیچ سال تک لکھتے لکھتے اس کی لکھاوٹ بھی بدل جائے گی مگر پوری کتاب میں کہیں بھی کسی طرح کی لکھاوٹ میں پرورتن نہیں آیا تھا اور نہ اسی ہی بدلی گئی تھی یہ رہسمہ کتاب آج بھی ویگیانک اور سود کرتاؤں کے دماغ سے پرے تو یہ تھی کہانی کوڈکس گیگس بک کی تو ایسے ہی میسٹیریس کرائم اور ہورر ویڈیو دیکھنے کے لیے کہانی اپراد کی چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایسے ہی میسٹیریس ویڈیو لے کر تب تک لیے آپ سب کا دھنوات